پانچ منٹ کا مدرسہ جانئے کب وقت میں زیادہ باتیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں آپ تمام بھائیوں اور بہنوں کا استقبال کرتا ہوں ہمارے پانچ منٹ کے مدرسے میں ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے فرمایا وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَابِينَ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينَ اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہ رسول جس کے تعلق سے اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے نازل شدہ ہے یہ رسول کا کلام ہے اللہ تعالی نے فرمایا وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَابِينَ اور اگر یہ ہم پر کوئی بھی بات بنا لیتے کوئی بھی جھوٹی بات اگر اللہ رب العالمین پر اللہ کی نبی گڑتے لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينَ اشارہ کر رہے ہیں کہ اگر اللہ کے نبی بھی اللہ رب العالمین پر جھوٹ بولتے جھوٹ باندھتے تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین انہیں بھی سزا دیتا لیکن یہ نبی جو کہہ رہے ہیں یہ اللہ کی جانب سے نازل شدہ ہے یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے بھیجے گئے نبی ہے یہ ان کا نبوت کا دعوی جھوٹا نہیں ہے اللہ رب العالمین کے طرف سے نازل ہونے کا دعوی جھوٹا نہیں ہے لہذا یہ دعوی سچا ہے اس بات کا ذکر اللہ رب العالمین کر رہے ہیں ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے سیرت النبی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہم لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر طائف ہم نے دیکھا کہ اللہ کے نبی کیسے طائف میں گئے کیسے آپ کو تکلیفیں دی گئی آپ کو پریشان کیا گیا آپ کو پتھروں سے مارا گیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپس آئے اور راستے میں جنہوں نے آپ کے کلام کو سنا اور اللہ رب العالمین نے ایک نشانی ظاہر کی اور جنہوں نے اسلام کو قبول کیا اس کے بعد آخر کار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مکہ کے لئے روانہ ہوئے وہاں سے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے لئے روانہ ہوئے اور آپ مکہ کے قریب پہنچے تو آپ غار حرام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر گئے اور پھر وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خزاہ کے ایک آدمی کے ذریعے سے اخنص بن شریق کو یہ پیغام بھیجا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دے دے چونکہ مکہ والے آپ کے پیچھے لگے ہوئے ہیں آپ کو تکلیف دینا چاہتے ہیں پریشان کرنا چاہتے ہیں ابھی تائف والوں نے دنیا بھر کا پریشان کیا لہذا آپ نے اس کو پیغام بھیجا کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی پناہ ملے مگر اس نے کہہ کے معذرت کر دی یہ بات کہی اس نے کہ میں ان کا حلیف مکہ کے لوگوں کا لہذا میں تمہیں پناہ نہیں دے سکتا اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معذرت کر لیا اور پناہ دینے سے منع کر دیا پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور شخص جو مکہ ہی میں تھا سحیل بن عمر اس کے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجا کہ وہ اللہ کے نبی کو پناہ دے لیکن اس نے بھی معذرت کر دی فرمایا کہ عامری کی دی ہوئی پناہ جو ہے بنو کعب کے یہاں کوئی اہمیت نہیں رکھتی اس نے کہا کہ بنی عامر کی دی ہوئی پناہ بنو کعب کے یہاں کوئی معنی نہیں رکھتی لہذا میں تمہیں پناہ نہیں دے سکتا اس نے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دینے سے منع کر دیا پھر آخر کار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی پیغام متعم بن عدی کے پاس بھیجا اور کہا کہ تم مجھے پناہ دو لہذا متعم بن عدی نے قبول کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دینا اور اس نے خود ہتیار لیا اپنے بیٹوں سے کہا ہتیار لو اپنی قوم والوں کو اس نے بلایا اور ہتیار دے کر کے اس نے کھانے کعبہ کے اطراف میں ان کو جمع کر دیا اور کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ میں نے محمد کو پناہ دی ہے کوئی انہیں تکلیف نہیں پہنچائے اور پھر پیغام بھیجا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہو جائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں داخل ہوئے اور آپ کے ساتھ زید بن حرسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ تشریف لائے اور آپ نے دیکھا کہ متعب بن عدی اس کے بیٹے اور اس کے قبیلے کے لوگ ہتیار لے کر کہ کھڑے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے کہ کوئی انہیں تکلیف نہ دے کوئی انہیں پریشان نہ کرے اور باقیدہ متعب بن عدی نے اپنی سواری پر کھڑے ہو کر کے قرائش کے لوگوں کے درمیان میں اعلان کیا کہ میں نے محمد کو پناہ دی ہے اب اسے کوئی نہ چھیڑے انہیں کوئی تکلیف نہ دے انہیں کوئی پریشان نہ کریں جو انہیں پریشان کرے گا گویا وہ مجھے پریشان کرے گا لہذا جب اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے آپ مسجد حرام میں داخل ہوئے آپ نے جو ہے وہاں نماز ادا کی حجر اسود کو بوسا دیا اور پھر وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو رکعت نماز پڑھی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس اپنے گھر پر لوڑ گئے اور متعب بن عدی اور اس کے لڑکے ہتیاروں کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اور اسلام کے ارد گرد حلقہ بنائے ہوئے اللہ کے نبی کے ساتھ ہی تھے اور کہا جاتا ہے کہ ابو جہل نے جب متعیم بن عدی کو یہ دیکھا معاملے میں تو اس نے متعیم بن عدی سے پوچھا کہ اے متعیم کیا ہوا ہے صرف محمد کو پناہ دیئے ہو یا تم بھی اسلام قبول کر چکے ہو یعنی تم نے صرف محمد کو پناہ دی ہے یا تم بھی جو ہے ادھرم ہو گئے ہو یا تم جو ہے مسلمان ہو گئے ہو تو اس وقت متعیم بن عدی نے کہا تھا کہ نہیں میں نے صرف پناہ دی ہے محمد کو اور یاد رکھئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جن لوگوں نے بھی اچھائی کا معاملہ کیا آپ کبھی ان کو نہیں بھولے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے متعیم بن عدی کے اس حسن سلوک کو کبھی فراموش نہیں کیا جب بدر کے قیدی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے ایک بڑی تعداد میں تو بعض قیدیوں کی رہائی کے لیے جبہر بن متعیم جو ان کے بیٹے تھے متعیم بن عدی کے انہوں نے سفارش کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے کئی لوگوں کی رہائی کی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لَوْ کَانَ الْمُتْعِمُ بُنُ عَدِي حَيًّا ثُمَّ قَلَّمْنِي فِي هَا أُلَائِي لَتَرَكْتُهُمْ لَهُ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر متعن بن عدی بھی زندہ ہوتا اور پھر وہ مجھ سے ان لوگوں کے لیے سفارش کرتا ان لوگوں کے تعلق سے مجھ سے گفتگو کرتا تو میں اس کے خاطر ان سب کو چھوڑ دیتا میں متعن بن عدی کے خاطر بھی چھوڑ دیتا لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حسن سلوک کو ہمیشہ یاد رکھا تو عزیز بھائیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے مکہ میں داخل ہوئے انشاءاللہ اس کے بعد بھی مزید کچھ باتیں ہیں وہ ہم لوگ آگے کے دروس میں دیکھیں گے مجھے دیجئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں اس نمبر پر کال کریں